دیکھو ہیرو کی کافی ساری فلمیں آتی ہیں جو ہمیں کافی جیدہ پسند آتی ہے لیکن کچھ ہی فلمیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر ہیرو ویلین کا کردہ نواتے ہیں اور وہ فلم ہمیں کافی جیدہ پسند آ جاتی ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ایسی دس آنے والی ہیں بڑی فلمیں جن میں ہیرو نوارہ ہیں ویلینز کا رول اب یہ کونسیوں کیوں ان سب کی بات کریں گے اسی ویڈیو میں شروع کرنے سے پہلا آپ کو اور بار کی طرح ایک چھوٹا سائی کام کرنا ہوگا اور ویڈیو اچھے لگے لائک کیجئے کا چینل سپورٹ کرنے کے لئے سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا مد بھولی ہے کہ دوستو تیار کر دو پریس فرسٹ فلم ہونے والی ہے وکرم ویدہ وکرم ویدہ ایک ایک ایکسن تھریلر فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کریں گے پسکر گایتری جس کے لیڈ رول میں آپ کو ریٹی گروشن سی فلکان رادی کاب ٹیجے سے کلا کرنا جا رائیں گے اور اس فلم کے اندر آپ کو دمدار کردار میں نجر آنے والے ہیں ریٹی گروشن جو کہ ایزے بلن کے کردار میں آپ کو دکھائیں دیں گے جو کافی بڑے گینگیسٹر ہونے والے ہیں وہیں پر ان کے اپوزٹ آپ کو نجر آئیں گے سی فلکان جو کی پولیس والے ہیں اور دونوں کے بیچ ہونے والا ہے جب اور جسٹ کلیس سال فلال میں اس فلم کا ٹیزر ٹریلر دونوں آ چکے ہیں جس میں ریٹی گروشن کی فائٹنگ دیکھ کے آپ پوی ترے گے سے فین ہونے والے ہو جس فلم کو بنایا گیا ہے 170 کروڑ میں جس کا زیادہ در پیسہ بھائی ایکسن سیکوینس پر ایک خرچ کیا گیا ہے تو آپ کو عدد اس فلم کو جلد ریلیز کیا جائے گا سینیما گھرم جو آپ کو اسی سال 30 ستمبر 2022 کو دیکھنے کو ملنے والی ہے تو نیکسٹ فلم ہونے والی ہے پتھان پتھان ایک سپائی ایکسن تھریلر فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کریں گے سدارت آنند جنہوں نے وینگ بینگ وار جیسی بلوگ بسٹر موویو بنائی ہے تو وہی ڈائریکشن دینے والے ہیں اس فلم کو بھی جس کے لیڈ رول میں آپ کو ساروک خان جون ابراہیم اور دیپی کا بادو کون نجھ رائیں گی اور اس فلم کے اندر آپ کو جون ابراہیم ایز ای ویلن کے رول میں نجھ رائیں گے جہاں پر آپ کو وہ کافی بڑے مافیا کے رول میں دکھائیں دینے والے ہیں اور دونوں کے بیچ ہوگا جوار جست کلیس جہاں پر آپ کو دیپی کا بادو کون بھی بھائی دمدار ایکسن کرتے ہوئی نجھ رائنے والی ہے اور آپ کو داد اس فلم کی جو سوٹنگ ہے وہ پوری طریقے سے کمپلیٹ ہوگی اور اس کا ٹریلر ٹیزر جلدی آنے والا ہے جی ہاں دوستو آپ کو دادو ڈھائی سو کروڑ کے بجن میں بنی یہ فلم جو کی بائی ایر فک وینر تلے بنائی گئی ہے جسے ریلیز کیا جائے گا پچیس جنوری دو ہزار تیز کو جو آپ کو ہندی کے ساتھ تمیل تیلگوں میں بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے سینیما گھروں میں دوستو نیکسٹ فلم ہونے والی ہے آدھی پورس آدھی پورس ہے کہ سٹوری کل ایکسن راما فلم ہوگی جس فلم کو ڈائیٹ کرنے آم راؤ جنہوں نے تانے جی انسونگ واریور جیسی بلوک بسٹر مووی کو ڈائریکٹ کیا تھا جس کے لیڈ رول میں آپ کو ڈارلنگ پرباز سیف علی خان کیرتی سندر سنی سنگھ جیسے کلاکار نجر آئیں گے اور اس فلم کے اندر آپ کو ویلن کے کردار میں نجر آنے والے سیف علی خان جو کی اس کے اندر آپ کو راور کے کردار میں دکھائیں دیں گے جی ہاں دوستو یعنی کی لنکا کے لنکا پتی لنکیس کے کردار میں آپ کو دکھائیں دے رہے ہیں سیف علی خان لیکن ان کا سامنا کرتے ہوئے آپ کو نجر آنے والے پرباز جو کی پربو رام کے کردار میں نجر آنے والے ماتا سیدھا کے کردار میں آپ کو دکھائیں دے جائیں گے کرتی سندر اور لشمن کے کردار میں سننی سنگھ اور اس فلم کو کافی بڑے لیول پر کافی بڑے سکیل پر بنایا گیا ہے کیونکہ اس فلم کا بجیٹ ہے پانچ سو کروڑ جس میں سے دائی سو کروڑ کے آس پاس کا خرچہ کالی وی ایف ایکس ایزی آئی پر کیا جا رہا ہے اور اس فلم کی جو سوٹنگ ہے وہ ہی پوری ترکی سے کمپلیٹ ہو چکے جس فلم کو ریلیز کیا جائے گا دو ہجار تیس کی بارہ جنوری کو لیکن یہ فلم پین ورلڈ فلم ہونے والی ہے یعنی کہ انگلیس تمیل تیل کو ہندی کنڈا ملی آرم باسا میں سے ریلیز کیا جائے گا دوستو نیکسٹ فلم ہونے والی ہے ٹائگر 3 ٹائگر 3 ہے کہ سپایکسن تھریلر فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائرٹ کریں گے منی سرما جنہوں نے فین جیسی فلم کو ڈائرٹ کیا تھا جس کے لیڈ رول میں آپ کو سلمان خان کیٹین ایک ہاپ اور عمران آسمان نجر آئیں گے تو اس فلم میں ایز ای ویلن کے کردار میں آپ کو عمران آسمان نجر آنے والے ہیں جو سلمان خان اوف ٹائگر کا جینا حرام کرنے والے ہیں جو کہ اس کے اندر پاکستانی ایجنسی کے آئی ایس آئی ایزنٹ کے رول مینجر آئیں گے اور سلمان خان تو آپ کو پتا ہے رو کے کردار میں پھر سے دکھائیں دیں گے یعنی کہ رو کے ایجنٹ اور کہتے ہیں کہ اب کس کی سائیڈ ہوں گی وہ ابھی حال فیلال میں پتا بھی نہیں چل پا رہا لیکن فلم کافی زیادہ ایکسن سے بڑی ہونے والی اور دونوں کے بیچ کافی جاور جسٹ کلاس ہوگا اور اس فلم کو قریباً 200 سے 300 کروڑ کے بجٹ میں بنایا گیا ہے وائی آر ایف کے بینر تلے جسے ریلیز کیا جائے گا دو ہجار تے اس کی عید بے یعنی کہ اکیس اپریل کو یہ فلم آ رہی ہے جو آپ کو ہندی کے ساتھ تمیل تیلگو میں بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے سینیما گھروں میں دوستو نیکسٹ فلم ہونے والی ہے اینیمل اینیمل ایک ایک ایکسن کیم ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائٹ کرنے کے سندیپ ریڈی وانگا جو کی ارجن ریڈی کبیر سنگھ جیسی بلوک بسٹر مووی کو بنائی چکے ہیں جی ہاں دوستو آپ کو دادے اس فلم کے لئے رول میں رنبیر کپور باوی دیول رسمی کا مندانہ اور ساتھ منیل کپور بھی دکھائیں دیں گے جس فلم کے اندر آپ کو باوی دیول ایز ای ویلن کے کردار منجر آئیں گے جو کی حال فلال میں آپ نے دیکھا ہوگا اور حال فلال میں ان کی چل رہی ہے سیریز جس کا نام ہے آسرم جس پہ ہر کوئی فیدہ ہو گیا ہے ان کے اس ویلن والے روپ تو اب باوی دیول اس فلم کے اندر بھی ایک جب ارجست ویلن کے رول میں نیجر آئیں گے جو کی پنگی بجاتے ہو نیجر آئیں گے رنبیر کپور کی اور رنبیر کپور اور نیلی کپور دونوں باپ بیٹے کے کردار میں آپ کو نیجر آئیں گے اور یہ فلم بھی قریبا ڈیر سو سے دو سو کروڑ کے بجر میں بنائی جاری ہے جسے ریلیز کیا جانا ہے دو ہزار تیس کے سمر میں دوستو نیکسٹ فلم ہونے والی ہے جوان جوان ایک ایک ایکسن تھریل فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کریں گے ایٹلی کمار جو کی ویجے تھیلہ پتی سر کے ساتھ کافی ساری فلم ہیں جیسی کی تھیری مرسل جیسی فلمیں بنا چکے ہیں جو کی سوپر ہیٹ بلوک بسٹر رہی ہیں جی ہاں دوستو آپ کو دیکھیں اس فلم کے لیڈ رول میں سارو کھان ویجے سیتو پتی نظر رہیں گے اور ویجے سیتو پتی اس کے اندر ویلن کا کردار نبھا رہے ہیں جو خاص کر آپ کو دیکھی جاتے ہیں ویلن کے کردار میں لیکن ہیرو کے کردار بھی انہوں نے کافی جوورجست نوائے ہیں تمال انڈریسٹی کے ون اپ دا ٹیلنٹیڈ ایکٹروں میں سے ایک ہے ویجے سیتو پتی تو اس فلم کے اندر سارو کھان اور ویجے سیتو پتی کا جوورجست کلاس ہونے والا ہے جی ہاں دوستو جسے دیکھنے کے لیے میں تو کافی زیادہ بیتا ہوں اور اس فلم کے اندر آپ کو نہین تارہ بھی دکھائیں دینے والی ہے اس فلم کو پین انڈیا لیول پر بنایا جارہا ہے جسے ریلیز کیا جائے گا دو جون دو ہجار تے اس کو جو کی ہندی کے ساتھ تمیل تلقو کنڑا ملی علم باسم آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے سینیما گھروں میں دوستو نیکسٹ فلم ہونے والی ہے سنگم 3 سنگم 3 ہے کوپ ایکسن تریلیل فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائریکٹ کریں گے روی سیٹی جنہوں نے سنگم 1,2 اور حال فلال میں سورہ ونسیو کو بھی کیا ہے ویسے تو کافی ساری فلم ہوگا کیا ہے لیکن اتنوں کا نام کافی ہے جی ہاں دوستو آپ کو دادہ دے اس فلم کے لیڈ رول میں آپ کو اجے دیوگن ساتھ میں جیک کی سروف نظر آنے والے اور اس کے اندر آپ کو جیک کی سروف پھر سے نظر آئیں گے ویلن کے گردار میں جو کہ عمر حافظ کا گردار نبارے جنہوں نے سورہ ونسیو میں عمر حافظ کا گردار نبارے تھا جی ہاں دوستو جہاں پر آپ نے دیکھی لیا ہو تو اجے دیوگن جب فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی اب تجھ آنے کی ہنجر اتنی میں خود پاکستان آ رہا ہوں یعنی کی سٹوڑی کافی جہاں دا جبا جست ہونے والی اور یہ فلم دو ہزار تیس کی جنوری میں فلور پہ آنے والی ہے اور اس فلم کو جو ریلیز کیا جائے گا وہ دو ہزار تیس میں ہی ریلیز کیا جی ہاں دوستو اس کو قریبا دو سو سے دھائی سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا جو آپ کو دو ہزار تیس کے اینڈ تاگی دیکھنے کو مل پائے گی نیکسٹ فلم ہونے والی ہے دائی موٹل آف اسوات تھاما جو کی سائی فائی مائتولوجی ایکسن ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کریں گے عدیتہ دھرچنو نا اوڑی جیسی بلوگ برسٹر فلم بنائی ہے یعنی کی آل ٹائم بلوگ برسٹر جی ہاں دوستو آپ کو دارے اس فلم کے لیڈ رول میں آپ کو وکی کوشل سنیل سٹی نجر آئیں گے جہاں پر سنیل سٹی آپ کو ویلن کے گردار میں دکھائیں دینے والے جی ہاں دوستو اس فلم کی جو کہانی ہے وہ ابھی تک زیادہ بھار نکل کے نہیں آئی ہے لیکن یہ پتہ چل چکا ہے کہ سنیل سٹی اس کے اندر نیگیٹیو سیڈ میں آپ کو دکھائیں دینے والے وہیں پر آپ کو وکی کوشل جو کی آپ کو دکھائیں دیں گے مہا بھارت کے اسوات تھاما کے رول میں جو کی انسور ہے یعنی کی کبھی نہیں مرتا جی ہاں دوستو یعنی کی کہانی کا کافی ویترین اچھا کاسا ہونے والا اور اس فلم کا بجٹ کافی جاتا تھا جس وجہ سے یہ فلم رکھ بھی گئی لیکن حال فلال میں اب اس کے ملٹیپل پروڈیوسر آ چکے ہیں جس وجہ سے اس فلم کو دو ہزار تیس میں فلور پلائے جائے اور اس فلم کو بھی ملٹیپل پارٹوں میں بنائے جائے گا جس کا فرسٹ پارٹ ریلیز ہوگا دو ہزار تیس کے لاشٹ میں دوستو نیکسٹ فلم ہونے والی ہے وکرم 3 ہے ایک سن تھریل فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائٹ کرنے کے لوگکیس کنغراج جنہوں نے حال فلال میں آئی وکرم کو ڈائریکٹ کیا تھا تو اس فلم کے لیے ٹول میں آپ کو کمل ملOur hmواسن سوریا نگر آنے والے ہیں اور اس فلم کے اندر آپ کو سوریا کا ویلن کا کردار دکھائیں دے کا جو کی ایزے رولیکس کی کردار میں آپ کو دکھائیں دینے والے اگر آپ نے وکرم نہیں دیکھی جو کی حال فلال میں آئی تھی اس کے اندر آپ نے رولیکس کی جھلک تو دیکھ لیو گی کیا خطنناک بندے کا لک لگر آتا اور بیزیم تو فارو تھائی فلم کا جس نے پوری طریقے سے رومانچ جگہ دیا لوگوں کے بھی آپ کو داد اس فلم کو جو فلور پہ لائے جائے گا وہ کیتھی ٹو کے بعد لائے جائے گا کیونکہ حال فلال کے اندر جو لوکیس کنگراج تھیلپتی ویجیسر کے ساتھ فلم بنا رہے ہیں اس کے بعد وہ کیتھی ٹو کی سیٹنگ سٹارٹ کریں گے دو ہزار تیس میں تو اس فلم کے لیے تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا ہوگا جی ہاں تو اس تو دینا ہوگا تو دو ہزار تیس کے اندر تک یہ فلم فلور پہ آ جاتی ہے تو دو ہزار چو بس تک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی جس کے اندر آپ کو جو بر جسٹ کلیس ہوتا نجر آنے والا ہے کامل حسن اور سوریا کا جس کے لیے میں تو کافی جادہ بیتا اور بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم کے اندر ہی کارتی کی انٹری یعنی کہ جو کیتھی فلم کے ایکٹر ہیں ان کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ لوکیس کنگراج ایک لوکی ورس بنا چکے ہیں الگ سے جس کو اب وہ کمبائن بھی کرنے والے تو یہ فلم جو ہے وہ آپ کو دو ہزار تیس میں آتی دکھائیں دینے والی ہے فلور پہ جو کی لاشٹ میں آتی دکھائیں دے گی اور دو ہزار چو بس میں ریلیز ہوگی یعنی کہ اس کے لیے کافی لمبا آپ کو ویٹ کرنا ہوگا دوستو بات کروں نیچ فلم جو ہونے والی ہے ایک انٹائٹل سوپر ہیرو ایکسن ڈراما فلم جس فلم کو ڈائٹ کر رہے ہیں سیو راویل جس کے لیڈ رول میں آپ کو اجے دیوگن آہن پانڈے نیجر آنے والے ہیں اور اس فلم کے اندر آپ کو اجے دیوگن ایز سوپر ویلن کے کردار میں دکھائیں دیں گے وہیں پر آپ کو آہن پانڈے جو کی اس فلم سے کرنا ہے بولی ویڈ انڈریسٹی میں سوپر ہیرو کے اطرح آپ کو دکھائیں دینے والے جس کا کلیس ہونے والا ہے اجے دیوگن سے جو کی کافی بھر بھر کے لونڈے کو پیلنے والے فلم کے اندر جی ہاں دوستو آپ کو داد اس فلم کا جو بجٹ ہے وہ بھی لگ وقت دو سو سو کروڑ ہے اور یہ فلم بھی بائی ایر ف کے وینر تلے بنائی جائے گی جسے ریلیز کیا جانا ہے 2023 کے لاسٹ میں یا 2024 کی سروعات میں دوستو دیکھو ویسے تو دس فلم ہو چکے لیکن ایک اور فلم جس کا نام ہے کجیف چیپٹر 3 جس کے لیے ویلن کی تلاس ہال فلال میں چلی اور بولی ویڈ انڈریسٹی سے سب سے پہلے نام لگل کہایا تھا کجیف 3 کے لیے ویلن کا وہ لگل کہایا تھا ریتک روشن کا جی ہاں دوستو جنہیں اپروچ بھی کیا گیا ہے اس فلم کے لیے لیکن حال فلال میں ریتک روشن کے پاس ڈیٹ بھی نہیں ہے تو بھائی ابھی تک کجیف 3 کی ٹیم ڈھونڈ رہی ہے اپنے کافی بڑے ویلن کو جو آپ کو دکھائیں دینے والا بولی ویڈ سے یہ ساؤس سے جو کہ کافی بڑا ایکٹر ہوگا جی ہاں دوستو اگر ریتک روشن آ جاتے تو مجھا ہی آ جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے آنا چاہیے یا نہیں ریتک روشن کو روکی بھائی تو یہی تھی وہ دس فلم میں ایک فلم میں نے آپ کو بونس میں بتا دی تو ان میں سے کونسی فلم آپ کو بے سوری سے انتیجار کمیٹ میں جرور بتائیں گے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو نیسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ جبتے کے لیے بائی بائی دوستو